موسیقی اسلام علیکم ناظرین آل نیوز افیشل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آخر کار موڈی سرکار نے ایک ہنگامی اجلاس طلب کر ہی لیا اور اس میں یہ فیصلہ کر لیا کہ پاکستان پر کسی طرح بھی حملہ کیا جائے بارتی ریٹینڈ میجر جنرل نے اس بات کا اطراف کر لیا خفیہ اطلاعات کو مطابق واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اب پاکستان پر حملہ کرنا ہے بارتی ایر فورس کو بھی پاکستان پر حملے کی اجازت دے دی گئی ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن شو ہوگا اس سے دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو مل سکے ناظرین بارت کے اندر اس وقت خطرناک قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے مودی سرکار نے ہنگامی اجلاس طلب کیا جس میں تینوں افواج کے سرابرہان شامل تھے اور ان کی خفیہ اجنسیوں کے خاص خاص رکن بھی اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان اور چین پر کسی نہ کسی طرح سے حملہ کیا جائے لیکن پہلے پاکستان سے نمٹا جائے اور پاکستان اور چین کی تمام صورتحال کو ڈسکس کیا گیا اس اجلاس میں پاکستان پر حملہ کرنے کا تو فیصلہ کر ہی لیا گیا ہے بارتی میجر نے اس بات کا اطراف کرتے ہوئے کہ اس کے علاوہ مودی سرکار نے اپنی تمام افواج کو الٹ رہنے کا حکم دے دیا ہے ناظرین جب سے یہ اطلاف پاکستان کو ملی ہے پاکستان کی تمام فورس بھی ہائی الٹ ہو گئی ہیں پاکستان کی فورس تو پہلے بھی بھارت کی کمر توڑنے کے لیے مکمل طور پر تیار رہتی ہیں چین نے بھی مکمل تیاری کیا ہے اب چین نے پاکستان کی مکمل حمیت کا اعلان بھی کیا ہوا ہے ناظرین جب سے بھارت کا یہ موقع سامنے آیا کہ ہم کسی وقت بھی پاکستان پر حملہ کرے چینہ بھی تیار ہو چکا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ مل کر کھڑے ہوں گے اب یہاں بھارت کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے چند دن پہلے بھارت اور چین کے درمیان کافی جڑپے ہوئیں چین نے لیزر ہتھیاروں پر استعمال کیا اور بھارت کے کئی فوجی واصلے جہنم کیے اب بھارت کو اس بات کا ڈر ہے کہ چین وہی لیزر کہیں پاکستان کو نہ دے دے اور پاکستان تباہی مچا دے گا اور ان کے ہزاروں فوجی چند منٹوں میں ہلاک کر دے گا اس بات کا بھی خطرہ ہے بھارت کو کہ چین کے پاس اور بھی ایسی ٹیک انالوجی ہے جو اس نے پاکستان کو دے رکھی ہیں اور ان کا ہمیں ابھی تک علم نہیں ہے اس لیے بھارت کو بہت جلدی شکست بھی ہو سکتی ہے ناظرین پاکستان اور بھارت کے درمیان لائن آف پنٹرول پر معاملات اکثر خراب رہتے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ میں بھارتی فوجیوں کو اب تک سب سے قرارہ جواب دے دیا گیا ہے بھارتی فوجی نے پاکستان کی شہری عبادی پر نقصان کیا تو پاکستان نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے بھارتی فوجیوں کو کافی سارا نقصان چاہیا اب پاکستان اور چینہ اس انتظار میں ہے کہ بھارت کب یہ قدم اٹھائے اور اس کو موہ توڑ جواب دیا جائے اور بھارت کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے تو دوستو کامنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد پاک آرمی زندہ باد کا نعرہ لگا